بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی یہ جانور خریدنا کیا آخری دن جانوروں کے ریٹوں میں زیادہ کمی آئی ہے یا پھر قیمت آسمانوں سے باتے کر رہی ہیں آئیے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں یہاں پر دو خوبصورت اونچ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور خوبصورت قسم کے بکرے ہیں جبکہ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی بیل ہے اور بہت خوبصورت جانور ہیں ان کے خریدار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جنہوں نے اسے بیچا ہے جو بیپاری ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے مالک یہ ہیں آپ نے خریدے یہ شوک ہے آپ کا خوبصورت جانور خریدنا یہ شوک ہے جی شوک کا ملک ہوئی نہیں ہے تو یہ اللہ کی راہ کے اوپر دینے کے لیے جو ہے یہ کیا ہے چلے ذرا آگے آتے ہیں آپ ذرا ہمیں اپنے اونٹوں سے ملوا دیں اور یہ آپ کی بیٹی آپ کو نام بتائیں نا ادھر آئیں آپ کی بیٹی سے ہم پوچیں گے وہ بھی بڑی کمسر اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا دعا بٹ دعا یہ آپ کی یہ کاؤ تو نام رکھے آپ نے یہ ڈیڈی کو بتا ہے مجھے نہیں بتا ڈیڈی نے نام رکھا ہے شیرو بٹ شیرو بٹ آپ خود بھی بٹیں اور آپ نے اپنے جانور کا نام بھی شیرو بٹ یہ جو دو اونٹ ہے ان کا نام ان کا نام ابھی سوچا نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے بیوپاری کون سے جنہوں نے ان کو بیچا ہے شیرو بٹ ہے یہ اور اس کو ابھی تک باندھا نہیں ہے اس کے اوپر آپ کو اتنا اعتبار ہے بھروسہ ہے کہ کچھ کہے گا نہیں باندھا نہیں اور وہاں بچے بھی پھر رہے ہیں یہ شریف ہے بدماش نہیں ہے پٹو کی طرح پٹو شریف ہے چلیے اچھا آپ نے شیرو بٹ کی قیمت کتنی دی ہے یہ اس کا وہ مانگنا تھا تیرہ لاکھ لیکن ہم نے یہ ساڑھے چھے لاکھ میں لیا اچھا تیرہ سے ساڑھے چھے آگے یہ آپ نے کب سے پہلے سے لے رکھی تین دن ہوئے میں یہاں سے لیا اچھا ایک حریدار کے پوائنٹ آف یو سے مجھے بتائیے گا کہ ہم کتنے دیر تک لے لیں جانور کے آپ کو سستہ مل جائے گا یا پھر چاند رات کو زیادہ سستہ ملتا ہے بلکہ مہنگا ہونا شروع ہو گیا جون پہلے لے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے اس بیل کی خصوصیت کیا ہے خصوصیت دیکھ لیں اس کا قد کار دیکھ لیں اس کو کھلا چھوڑا گیا اس کو زیبا کرنے کے لیے آپ کو کسائی مل گیا کسائی ہے ہمارے پاس کسائی سے بھی ہم ملاقات کر لیتے ہیں اس کو کتنے دشواری کا سامنا رہے گا ان اونٹوں کو اور اس بیل کو قربان کرنے کے لیے آسیف کی ذمہ داری ہے اونٹوں اور بیل کو ذمہ داری آسیف السلام علیکم آسیف یہ جو اونٹ ہیں دو اور ماشاءاللہ سے کٹ کارٹ بھی بہت زیادہ ہے بیل کا شروع بٹ کا بھی کٹ کارٹ زیادہ ہے تو آپ کے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہے بلکل بڑ صاحب انتیان لیتے ہیں ہمارا جی جب ہی دیتے ہیں جب آپ پارے پارے جانوری لیتے ہیں چپکے سے بتا دیں میں کسی کو نہیں بتاؤں گی آپ نے قربانی کرنے کے لیے چارج کتنا کیا پیسے کتنے لیے میں نے تو ڈیل لگ لیا بڑ صاحب سے بڑ صاحب آپ نے ڈیل لاغ رو پہ دیا ابھی بات ہوئی نہیں ہے پکی وہ ہمیں پکا کار رہا دو اونٹ اور ایک بیل زیبا کرنے کے لیے اونٹوں کو کیسے زیبا کرتے ہیں کیونکہ اونٹ جو ہیں وہ ایک تو قد بھی زیادہ ہے ان کو قربان کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے کیا سٹریٹیجی اس منتبہ رکھیں گے یہ ایک نا اس کا خبہ جو بادو ہے نا یہ باندھنا ہے میں نے تو کھڑا کر دینا ہے تو نیزہ میرے پاس تو نیزہ کے ساتھ جو میں نے زیبا کر دینا اور کتنا عملہ آپ نے ساتھ رکھیں گے ہلپ کے لیے ہم دس آدمی ہیں دس آدمی چھیک ہے یہ بکرے تو دیکھیں نا ہمارے بکرے بکرے بھی دکھا دیں یہ بکرے بھی ہیں ان کے پاس اور بٹ صاحب نے بہت احتمام کیا اپنی قربانی کے لیے یہ ان کے چار کتنے چھٹا کہاں پہ ہے چلیں یہ جو بکرے ہیں ان کا نام رکھے دعا آپ نے نہیں آپ بھی نہیں سوچ کر رکھا بٹ صاحب کو ہم گود لک کہتے ہیں اور سپیشلی آسف کو جس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اس نے چھے بکرے دو اونٹ کربان کرنا ہے آگے چلتے ہیں اور ہم آگے کی صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں یہ اونٹ جو ہے وہ کھڑا ہونے والے کھڑا ہونے والے ہمیں کھڑا کر کے دکھا دیجئے اس کو یہ کھڑا ہوگا ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آسف کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے جی اس کو کربان کرنا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جی دو بڑے بڑے جو اونٹ ہیں یہ آسف نے کربان کرنے یہ اونٹ جی آسف نے کربان کرنے ہے اب آگے ہم چلیں گے اور بھی خوبصورت جانور آپ کو دکھائیں گے آئیے آگے کی طرف رخ کرتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ جانور ہیں بلکہ بہت بڑی تعداد ہیں جانوروں کی اور اس آہاتمے میں دیکھ رہی ہوں زیادہ تر بیل ہیں تو ان سے چھان لیتے ہیں کیونکہ کل عید ہے اور آج چاندرات ہے تو آج چاندرات کے موقع پر ان کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں یا زیادہ لیں گے کام ہو گئی کتنے یہ کتنے کی ہے پانچ لاکھ پانچ لاکھ دے دیں گے اگر کم کرنا ہوگا تو کتنا تک کم کر لیں گے دس کزار دس دس ہزار جی کم کریں گے آن جی اس کی قیمت کیا ہے ایک اسی ایک اسی تو وہ پانچ اور یہ ایک اسی اتنا فرق کیوں ہے وہ بڑے ہیں اچھا وہ بڑی ہیں اور نسل میں بھی فرق ہے نسل اسائیوال اسائیوال سے ہے یہ اور گھر میں پلی ہے یا پھر فارم میں گھر میں گھر میں پلی ہے ٹھیک ہے آگے بھی چلتے ہیں اور بھی ہم آپ کو جو بیلے ہیں یہاں پر گائے ہیں وہ دکھاتے ہیں کچھ کالے رنگی بھی یہ آپ کی ہے کتنے کی دیں گے ڈائیلاک کی ڈائی کی یہ کھیمتوں میں اتنا فرق کیوں ہے کوئی پانچ کی کوئی چھے کی کوئی ایک کی کوئی چھوٹا بی عمر کے حساب سے بھی عمر ہے اس کی ذرا دکھائیں گے وہ دانت بھی دیکھ کے کچھ یہ دوندہ دو دانتوں والا یعنی دو سال اس کی عمر ہے دو سال آپ نے اس کی کتنی کیمت بتائی ڈائیلاک ڈائی سے کتنا کم کریں گے چاس ہزار صرف چاس ہزار سے نیچے نہیں نہیں اور اگر آپ کو دو لاکھ روپے آج کیمت نہیں ملتی تو کیا گھر لے جائیں گے نہیں بیچ کے جائیں گے بیچ کے جائیں گے کتنا نیچے کھڑ لیں گے پھر ڈیڑ کا دے دیں گے ڈیڑ کا دے دیں گے چلے ڈائی سے ڈیڑ تک تو آگے ہیں اب جس نے لینا ہے اس کا نام کیا ہے راجو جس نے لینا ہے راجو کی مالک سے رابطہ کر سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اور بھی فلیکسی بلیٹی شو کریں گے اور اس کی قیمت اور بھی نیچے آ سکتی ہے چلے یہ آگے بھی چلتے ہیں اور بھی یہاں پر بیلیں ہیں یہاں پہ بھی ایک بیل ہے ناظرین نے جو دیکھنے والے ہیں ذرا ان کی بھی رہنمائی کر دی جائے اور قیمتوں کا تائیون ایک جانور کا کیسے ہوتا ہے ذرا ان کے بیوپاریوں سے جان لیتے ہیں قیمت کا تائیون کیسے کیا جاتا ہے گوشت سے ہائٹ سے عمر سے گوشت سے اور عمر سے اور ہائٹ سے ہوتا ہے اس کی عمر ماشاءاللہ دھائی سال ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کا وزن دس مند سے زیادہ ہے دو لاکھ بیس ہزار اس کی قیمت ہے ٹھیک ہے دس مند ہے اس کا وزن مطلب دس مند گوشت نکلے گا جی جی گوشت نکلے گا اور اس کی قیمت دو لاکھ بیس ہزار دو لاکھ بیس ہزار فائنل فائنل اگر آپ کو آج رات یا پھر فجر کی نماز تک دو لاکھ بیس ہزار نہیں ملتے تو کیا اس کو واپس گھر لے جائیں گے جی جی واپس لے جائیں گے بلکل کیونکہ ہماری جو میند ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی یہاں ٹھیک ہے ان کا جو ریٹ لگ رہا ہے ہمیں لاکھ روپے لگ رہا ہے ٹھیک ہے دو لاکھ بیس ہزار ہماری خرید ہے یعنی کہ ہم نے بیچنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نہیں دیں گے یہ واپس لے جائیں گے واپس لے جائیں گے پیچھے والا جو براؤن والا ہے وہ کتنے کا ہے یہ والا جو ہے یہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پی کا لیا ہے ابھی ایک لاکھ بیس ہزار پی لگ رہا ہے ہمیں ٹھیک ہے تو ہم یہ نہیں سیل کریں گے انشاءاللہ ہم گھر واپس لے جائیں گے ہماری میند دیکھیں ہم کتنا ان کے پاس کھڑے ہوگے بیٹوں کی طرح ہم ان کو پالتے ہیں اچھے بتائیں اس کا کتنا من گوشت ہوگا اس کا سات من وزن ہے آن جی وزن کے حساب سے جو ہے یہ وہ بھی ریٹ دینی رہے ہم کو چلتے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے ذرا ادھر بھی چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ کچھ خریدار موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے جب انہوں نے منڈی کا روک کی اسلام علیکم والیکم السلام جی اگلے آئے ہیں لینے نہیں بچے بھی ساتھ آئے ہوئے تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے کتنا بجٹ ہے یہاں پہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں چند دن پہلے تو ریٹ بہت زیادہ تھا آج ریٹ کافی کام ہوئا ہے فائدہ ہوگے آپ کو جی بلکل فائدہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اپنے مناسب رینج کے انتر لے کر جائیں گے تو کونسا جانور لیں گے بڑا جانور یا چھوٹا بڑا جانور لینے کا ایراد ہے تو بجٹ کے حساب سے کتنے کا آپ کا بجٹ ہے اور آپ کو مل کتنا کر رہا ہے ہمارا بجٹ تقریباً سیونٹی تھاؤزنڈ تک ہے اور یہاں پر وہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سیونٹی میں ملے وہ نائنٹی مانگتے ہیں نائنٹی فائیب مانگتے ہیں لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا ہمارے بجٹ کے ستر ہزار روپے ان کا بجٹ ہے ستر ہزار کی کوئی بیل ہے نہیں یہ نہیں ہے کوئی بیل نہیں کوئی نہیں ہے سوٹا بڑا جانور سارے بڑے بیل ہیں اور تقریباً یہ ایک لاکھ سے زیادہ کالی قیمت کے ہیں ایسے کم آپ کوئی بیل نہیں ہمارے پاس تو ان کا بجٹ ہی اگر ستر ہے تو نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے سارے رہا ہم اپنی لاغت کم تو نہیں دے سکتے کیا کریں گے بھی سارے اگر بات نہیں بنی تو کوئی بات نہیں اور کسی سے اٹرائی کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں بنے تو آگے بھول ایسا ہوگا کہ اگر آپ کو ستر میں بیل نہ ملے تو پھر آپ بکرے ہی لے لیں گے دو جھوڑی اگر ہم ترتیب سے چلیں تو حالات کوئی ایسے برے نہیں ہیں ہم لوگ کی اپنی غلطی ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے جو ہے وہ ڈسپلنٹ پیدا کریں اپنے اندر اور ترتیب سے چلیں ایک دوسرے کا خیال کریں تو پھر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور ہم ایک دوسرے کو جب راستہ دیں گے تو ہم خود اس سے فائدہ اٹھائیں انہوں نے اس بات کی نشان دے گی کہ یہ پچھے جو راوی کا بریج ہے اس کے اوپر بہت بہت ترتیبی ہے اور عوام نے اپنے لئے خود مسائل جو ہے وہ کھڑے کیوں میں ایک اور بیل یہاں پر ہے ان کے مالکی ہیں کتنے کی دیں گے ہمیں ایک آسی دلیا ہے خرچہ خرچہ باگ نبے کا پہندا ہے نبے کا دیں گے نقصان میں جا رہے ہیں نقصان میں جا رہے ہیں چلیں اس کا من کتنا وزن وزن اس کا ہوئے گا کوئی پانچ اکمان ہوئے گا پانچ پانچ چلیں اس کا نام بغیرہ رکھے آپ نے نہیں نام نہیں رکھا چلیں جی آگے بھی دکھاتے ہیں آپ کو صورتحال بکروں والے سیکشن میں بھی جائیں گے ادھر کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے چھوٹے جانوروں کے حوالے سے جان لیتے ہیں یہاں بیوپاری بھی ہیں چھوٹا جانور بھی ہیں ان کو خریدنے کے امیدوار بھی ہیں ابھی آپ امیدوار ہیں جی ہاں جی بلکل ہاں جی نہیں لیا آپ نہیں ابھی یہ ریٹ تیہ کر رہے ہیں پسند آگئی بلک بکرے آپ کو ہاں جی اچھے ہیں بچوں نے گھر میں کیا ڈمانڈ کیے بابا کون سے رنگ کا بکرہ لے گئے وائٹ کلر کا اور یہ بلک کلر کا ہوئے اچھا سا ہو ہاں جی تو یہ پسند آگئے ہاں جی کتنا ریٹ لگایا پہنٹ ہزار پہنٹ ہزار پہنٹ ہزار کی جوڑی ہاں جی ٹھیک ہے آپ کو مناسب لگ رہے ہیں نہیں زیادہ زیادہ لگ رہے ہیں ہاں جی ریٹ لگائی ہے زرا چالیس نہیں جی چالیس نہیں چالیس ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے چالیس ہے نہیں مناسب نہیں ہے خرید میں نہیں ہے اچھا آخری کتنا دیں گے ساٹھ ہزار ساٹھ زیادہ ہے ہاں جی ساٹھ زیادہ ہے یہاں پر دنبا ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے وائٹ کلر کا آپ بیچ رہے ہیں اس کو ستہ ہزار کا کتنے کا ستر کا ستر کا ایک کرمانی واسطے ایک لے لیا آپ نے ستر کا آپ نے لے لیا ہے اور ستر کا لیے یہ زیادہ نہیں ہے ستر ہزار بہت اچھا جانبر زیادہ ریٹ ہے یہ بہت اچھا بڑا جانبر جلو نا اتنے ریٹ کام نہیں ہوتا نام رکھ لیا اس کا نام کیا رکھا بلو بلو نام رکھا چلے جی بلو ہے اور یہ ستر ہزار کا ہے بلو کیسے ہو نہیں بولتا یہ نہیں بولتا آگے چلتے ہیں جی اور بھی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور یہ کیوٹنیس آور لوڈیڈ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے چھترے بھی ہیں تو یہ کتنے کے ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں یہ کتنے کے دونوں ان کا وزن کیا ہوگا ان کا وزن تریباً پچیت تیس ہوئے گا چلے جی شاہلو خان اور ارجن کی جوڑی جو ہے وہ تیس ہزار روپے کی ہے اور بہت کیوٹ ہیں یہ دونوں آگے بھی چھلتے ہیں ناظرین اس وقت سکیہ پل کی جو منڈی ہے اس کا ماحول بہت خوبصورت ہے کچھ بیوپاری ہیں جو آرام کر رہے ہیں کچھ خریدار ہیں جو تھوڑے ٹینس نظر آ رہے ہیں کبھی ان کو جانور پسند آ رہا ہے تو کبھی قیمت پسند نہیں آ رہی تو کبھی قیمت پسند آ رہی ہے تو جانور پسند نہیں آ رہا یہاں پر ریٹ کے لیے بہت سے ہمیں نظر آ رہے ہیں لوگ جو کہ ریٹ کر رہے ہیں آپ ایک فیملی ہے جو کہ ریٹ کر رہی ہے ان کو کس طرح سے چیزیں پسند آئی ہیں اور بارگیننگ کس چیز کے اوپر چل رہے ہیں یہ پوچھیں گے اسلام علیکم ختم ہو گیا سودہ موڑا آپ کو پسند آگی کوئی چیز نہیں بھی چل رہا تھا ختم ہو گیا اس کا اس کا ریٹ لگ رہا تھا کتنے کا دے رہے ہیں آپ چالیس کا چالیس کا تو ان کو کتنے کا وہ کتنا کا کہہ رہے ہیں وہ پینٹ کا ہے جوڑی کا جوڑی کا یہ نسل کیا ہے اس کی دیسی دیسی نسل ہے گھر کا پلا ہوا ہاں جی گھر کا پلا ہوا بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں پر یہاں پر مسائل کیا ہے منڈی کے میں آپ کو پتہتا ہوں یہاں کے منڈی کے جو مین مسئلہ ہے نا منڈی کا مین مسئلہ تو یہ جانور جن لوگوں کی جگہوں پر بندے ہوئے نا وہ ان لوگوں سے بہت زیادہ مطلب پیسے لیتی ہیں ایک ایک جانور کا دو دو ہزار پیا یہاں پر باندھنے کے لیتے ہیں یہ سرہ سر نام صافی نہیں ہے یہ بڑی بڑی دور درہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں ایک جانور کا دو ہزار دو ہزار یہاں پر باندھنے کا لیتے ہیں ڈیڑھ ہزار دو ہزار یہ بہت مہنگے ہیں یہ بہت مہنگے ہیں یہ بچارے دیکھیں ان کو کتنے کتی دور سے آئے ہیں لوگ اور دوسرے یہاں پر پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے واش روم نہیں ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو لوگ گریب لوگ آئے ہوئے ہیں کسی کے پاس ایک جانور ہے کسی پاس دو جانور ہیں یا چھوٹے پکرے بڑے بڑے دور درہ سے لوگ آئے ہیں تو یہاں پر یہ شہر والے لوگ ہیں اتنے اتنے لوگ کے پاس پیسے اتنے دنے لوگ کی کمائی ہیں بڑے بڑے ان لوگ کے روزگار ہیں تو جب یہ یہاں پر آتے ہیں نا تو پیسے دینے کا تو نام ہی نہیں نا لیتے یہ ان لوگوں نے نا یہ کربانی کو ایک روزگار بنا لیا ہے جیسے یہ نا کاروبار بنا لیا ہے کچھ لوگ امیر ہیں شہر میں لیکن ہر قسم کا طبقہ ہے کچھ متوسط طبقہ ہے سفید کالر لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں تو انہوں نے تو بارگیننگ کرنی ہے ان کے لیے تو آپ کریں پھر کم کریں ٹھیک ہے یہ بارگیننگ کرنا تو یہ ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھیں یہ بارگیننگ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ پانچ سو رپیہ تک نا یہ اتنی بیعث کرتی اتنی بیعث کرتے کسی کو پانچ سو رپیہ دینے کا یا نہیں یعنی کہ یہ جھو دنی کرتے کہ یہ کربانی ہے ان کو سواب بھی ہونا ہے یہ بھی دیکھیں یہ کربانی ہے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے کسٹومر کا تو کوئی نقصان نہیں ہے ایک تو اس نے گوشت کھانا ہے دوسرے نمبر پر اس کو ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی کا سوابی ملنا ہے اور اس کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے لیکن یہ نہیں یہ دیکھتے آپ کا تعلق کون سے شہر سے کہاں سے آئے ہیں شیخ اپرا فروق آباز سے آیا ہوں یہاں پر لوگ بہت بہت دور سے آئے ہیں بیوپاری جو ہیں اور سب سے پہلا مسئلہ جو انہوں نے بتایا کہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے ناک کے جانوروں کے لیے بلکہ ان کے خود کے پینے کے لیے پانی نہیں ہے اور واش روم کی سہولت یہاں پر نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو کسٹومر کا بیہیوئر ہے یہاں پر وہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے تو ہر طرف سے مسئلہ مسائل ہیں یہاں پر اور یہ جو مسائل بتانے کا سلسلہ ہے اور نشاندیوں کا سلسلہ ہے یہ جاری رکھیں گے اور اس کے علاوہ خوبصورت جانوروں سے بھی آپ کو ملوائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کہیمت جائیے ہمارے ساتھ رہیے